خونی بابا سیر کی سمسیہ ہو یا پھر بادی بابا سیر کی سمسیہ ہو یا پھر بھکندر کی سمسیہ ہو تو ان ساری سمسیہوں کو یہ کریم جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے اس کریم کا اپیوگ پائلز کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جس کو ہندی میں بابا سیر بولتے ہیں بابا سیر کی کنڈیسن میں یہ کریم لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے بابا سیر ہو یا پھر کھونی بابا سیر ہو تو یہ دونوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے یہ کریم لگانا کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم کن کن سمجھے کن کن پریسانی میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کا دوز کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اسے دن میں کتنی بار لگانا ہے اور اس کریم کا اپیوگ کتنے سال سے کتنے سال تک اپیوگ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے چلیئے اب اس کے اپیوگ جان لیتے ہیں کہاں کہاں پر اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کریم کا اپیوگ پائلز کی سمجھے میں اپیوگ کیا جاتا ہے جس کو ہندی میں بابا سیر بولتے ہیں بابا سیر کی کنڈیسن میں یہ کریم لگانے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے بابا سیر ہو یا پھر کھونی بابا سیر ہو تو یہ دونوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے جب بھی آپ سوچ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اینل ایریا پہ کافی زیادہ درد ہونا سوجن ہونا لالیمہ ہونا خجلی کی سمجھے ہونا یا پھر بلیڈ آنا یہ ساری سمجھے ہیں ہوتی ہیں تو یہ میڈسین ان ساری سمجھے ہوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے جیسے کوئی ایسا پیسنٹ جس کو پائلز کی سمجھے نہیں ہے پھر بھی اس کے اینل ایریا پہ سوجن ہونا درد ہونا سوچ کرتے سمجھے کافی زیادہ درد کی پرابلم ہو رہا ہو تب اس سیچوسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے خونی بابا سیر اور نارمل بابا سیر دونوں سمجھے میں اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے جس کو پائلز کی سمجھے رہتی ہے اگر ان کو کانشٹی پیسن کی سمجھے ہو جاتی ہے تو جیسے کی آپ دیکھتے ہیں ان کے اینل ایریا پہ کافی زیادہ بلیڈنگ کی سمجھے ہوتی ہے اور درد سا رہتا ہے وہاں بھبک سا محسوس ہوتا ہے ایسا جلن سا محسوس ہوتا ہے تو اس سیچوسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے تورنت آرام مل جاتا ہے یہ کریم آپ دن میں دو سے تین بار لگا سکتے ہیں اس کریم کے اندر ایک اپلیکیٹر رہتا ہے جس کے دوارہ لگایا جاتا ہے یہ کریم اینل ایریا پر یہ بھی اس کے سائی ڈیفیکٹ جان لیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اسے اینل ایریا پہ لگائیں گے تو آپ کو خجلی سا محسوس ہوگا جلن کی پرابلم ہو سکتی ہے ریڈیٹیشن ہونا اور وہاں پر ریڈنس کی سمجھ سے آ جانا تو یہ کچھ اس کے سائی ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو پائلز کی سمجھ سے آئے تو یہ کریم اپیو کر سکتے ہیں ادر اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ کو دکت پریشانی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں جیسے کہ اگر آپ کو پرانے سے پرانا بابا سیر یا پھر بھکندر کی سمجھ سے آئے تو یہ سمجھ سے آئے جو کریم ہے جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے یہ کریم ڈاکٹر کے دورہ کافی جیزا ہے پسکرائب کیا جاتا ہے بابا سیر بھکندر جیسی سمجھ سے آئے کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے کہ اگر آپ کو بابا سیر کی سمجھ سے آئے یا پھر پائلز کی سمجھ سے آئے یا پھر فیسر کی سمجھ سے آئے تب آپ کو کھانے میں تیل والی چیزیں ایک دم نہ کے برابر کر دینی ہے کھانی نہیں ہے مسالہ والی چیزیں ایک دم نہیں کھانی ہے لال مرچہ ایک دم نہیں کھانا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ کو پرہیج کرنا ہے اگر آپ کو بابا سیر یا پھر پائلز کی سمجھ سے آئے تو اس کے علاوہ یا آپ کو اور بھی کوئی دکت اور بھی کوئی سمجھ سے ہے تو اگر آپ نے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے آپ جائیں آپ اپنی دکت پر احسان ہی بتائیں اس کے بعد میں دوا لیں کبھی بھی آپ کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈسین آپ خود سے اپیوگ نہ کریں